السلام علیکم جیسا کہ کمیونکیشن سکل ایک بہت بورنگ ٹپک ہے نائس پہ کوئی کتاب بھی رہی تھی کچھ دن پہر ایک بندے نے پانچ ویڈیوز شیئر کیتے ہیں لیکن اس میں شور بہت زیادہ تھا لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ کی وجہ سے کہ مطلب اس کو ہمارے لیے وہ کر دے اس پہ ایک ویڈیو کر دے تو ان پانچ ویڈیو کو سننے کے بعد میں آج یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت اچھی کیا لیکن بیگرون میں شور نہ ہوتا تو کسی کو سمجھ آ جاتی ویڈیوز بہت اچھی ہیں اسی پچیس کیس کو آج میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا اور اس کے ساتھ ہی اگر انگلیش اور بائیو سٹیٹ کا موقع ملا کوئی اچھا سا مواد ملا تو اس کو بھی انشاءاللہ آسان کر کے دوں گا تو کیپ ان ٹچ تو آج شروع کرتے ہیں بغیر ٹیم زیادہ کی تو سب سے پہلے کیس اس میں تھا کہ انگری پیشنٹ آپ کو بولایا گیا کہ ایک مریض کی دوائی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں تو اس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا یا کمیونکیشن سکل کس طرح جواب آپ نے دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ مطلب وہ بیٹا ہوا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے وہ کڑا ہے تو آپ بھی کڑے ہو جائیں ڈسٹنس بھی آپ رکھیں آئی دیوال کے ساتھ ڈسٹنس بھی ساتھ رکھیں کلوز ہو جائیں اس کو اور ریگولر ریفلیکشن آف اینگر مطلب اس طرح اپنے جواب دینا ہے نہ کہ کوئی ایکسکیوز کو نہیں کرنا ہے نہ ہی اپنے نرس سٹاف کو اپنے ڈیفینڈ کرنا ہے اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے اس طرح بھی اپنے جواب نہیں دینا ہے کوئی اسکیوزز آپ نے نہیں کرنی ہے بلکہ اس کا غصہ ٹرنڈا کرنا ہے اس طرح تو وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو جائے گا کہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے باقی بھی مریض ہیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے آپ نے اس کو یاد دلانا ہے کہ آپ بالکل ٹک کے رہے ہیں آپ کی دوائی بھی ضروری ہے آپ کو اپنے کی دوائی بالکل ٹائم پر ملنے چاہیے تو اسی طرح ہوئی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نہ کہ آپ اسکیوزز کرے کہ مطلب باقی بندے بھی ہیں وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے اسکیوزز بالکل نہیں کرنا ہے ائی لیوال ائی کانٹیکڈ ڈیسٹین کو یاد دوار ریگلر دوار ماتلب بھی نیسی کہ اس طرح جواب آپ سکتا ہے اس ساتھ جواب آپ نے نہیں دینا ہے اس کو بار بار ایکنال społecنات بھی کنا ہے ایو بیوار رائیت ایوار میڈکیشن ایم پارتن ہے کر سکتا ہے آتے ہاں کیسے نمبر 2 کی طرف پیشنٹ کمپلین ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کے ڈاکٹر وہ آپ کا جو فیلو ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلین کر رہا ہے کہ وہ مطلب اس کے ساتھ روڈ رویہ اس نے اختیار کیا ہے غلط بولا ہے لیکن وہ غصے میں ہے اور وہ آپ کو کمپلین کر رہا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے تو پیشنٹ کے کمپلین کے بارے میں آپ کیا کرنا ہے اپنے ڈاکٹر ساتھی کو بھی نیچانہی دیکھانا ہے اور اس کی بھی پیشن کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے تو یہ تو ڈیفیکٹ سچیویشن ہو گئے تو اس صورت میں اب کیا کریں گے اکنالیج دیئر پوزیشن I can see that you are frustrated it seems like it was a challenging situation اپنے پالوجی کس طرح کرنے اس طرح پالوجی نہیں کرنے I am sorry about that ڈیکٹر اس طرح بالکل اپنے نہیں کرنا ہے بلکہ اس طرح کریں I am sorry that you felt that they were rude to you I am sorry that you felt that you felt they were rude to you اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے I am sorry about that ڈیکٹر اپنے ڈیکٹر کے بارے میں آپ نے اس سے معافی نہیں مانگنی بلکہ اس سے کہنا ہے کہ مطلب I am sorry that you felt they were rude to you آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم موجود نہیں تھا میں اس کا witness نہیں ہوں کہ مطلب آپ دونوں کے درمیان میں کیا ہوا ہے تو اس صورتحال کو میں دیکھ کے پھر آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں تو اس کو complain کرنے کا بھی حق ہے اس کو طریقہ بتا سکتے ہیں آپ اس کے اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ complain کرنا چاہتے ہیں acknowledge their right to complain you have every right to complain if you wish اگر وہ چاہتا ہے اس کو complain کرنے کا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں procedure بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح complain کرنی ہے think about how to move the conversation forward how do you think I could help in resolving this for you کوئی اس طرح بات نہیں کرنی ہے کہ ہاں وہ ڈاکٹر اس طرح ہے اس ڈاکٹر کی غلطی تھی اس ڈاکٹر کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں اس طرح کی communication skill یہ نہیں بتاتا آپ کو آپ کو اس طرح کرنا ہے i am sorry that you felt they were rude to you آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ i am sorry about that ڈاکٹر تو آپ نے اس کا غصہ ڈاکٹر کرنا ہے اور communication skill کے تو سچیشن کو کنٹرول کرنا ہے case number 3 breaking bad news یہ بھی ایک مشکل کام ہے patient کو بتانا کے مطلب آپ کو یہ بیماری ہے جیسے کی cancer کے بارے میں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے جو اس کو برا لگتا ہے تو breaking bad news کے صورت میں آپ کی communication skill کس طرح ہونی چاہیے تو اس صورت میں آپ balance between giving the information quickly but sensitively best case scenario host case scenario تو آپ نے expect and allow for reaction اس کے reaction کا بھی انتظار کریں i can see that this is a lot to take in take your time there is no rush also اس کو support کبھی مطلب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آ جایا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری کے بارے میں کسی اور سے discuss کروں یا direct ہی آپ کو بتا دوں تو آپ اس کو support کا support کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اور اس کو اس بیماری کے بارے میں تب آپ مکمل بتا دیں جب آپ کو مکمل نالج آپ کو مکمل نالج نہ ہو تو وہ بار بار آپ پر question کرے گا تو آپ کو سارے question نہیں آئیں گے تو اس وجہ سے آپ محاضرت کریں گے تو ایسی بیماری کے بارے میں آپ نہ بتائیں جس کے بارے میں آپ کو مکمل information نہ ہو جیسا کہ leave a method for ongoing communication afterward so don't hesitate to ask if you have any query after this i am sure many more question will come to your mind case number four palliative care ایک breast cancer والی عورت کی بیٹی سے آپ نے بات کرنی ہے she has two weeks to live and her daughter is concerned about her symptoms تو اس کے palliative care کے بارے میں آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو اس صورت میں آپ کو ان کو acknowledge کرنا ہے three aspects of palliative care تو acknowledgement acknowledge three aspects of palliative care physical جیسے کہ symptoms ہو گئے symptoms میں پینا گیا emotional جس میں depression anxiety اور خوف ہوتا ہے practical support system مطلب اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے اس کے ساتھ آپ کی بیماری کی بات کیجائے یا اس طرح تو empathize regularly I can see that this must be really difficult both for you and for your family for your mother اس میں اور کون کون involved ہو سکتا ہے support میں family ہو گئی support group یا organization بھی ہو سکتا ہے there are many ways that we can support you and your mother case number 5 ہے the patient who refuses treatment treatment ایک مریض treatment سے انکار کرتا ہے آپ نے communication skill کے طرح اس کو کس طرح سمجھانی ہے کہ مطلب یہ دوائی آپ کے لئے ضروری ہے یہ نہیں ہے ضروری جیسے کہ ان چاس سالہ ایک شخص ہے جس کو temporal arthritis ہوا ہے اور وہ پریڈنسلون لینے سے ڈر رہا ہے کہ اس کا sports effect ہو سکتا ہے ان کو ایک knowledge کریں کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے علاج کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں لیکن وہ انکار کیوں کر رہا ہے اس کی وجوہات آپ نے معلوم کرنی ہے do you mind telling me why you don't want treatment or does the medication concern you in any way آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ مطلب sports چھوڑ دے اس طرح کر دے وہ کر دے آپ نے اس کو acknowledge their situation i can see that your sport is very important to you اس کو risk کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے steroids نہ لیے تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر steroids لیے تو کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں تو اس طرح آپ clear آپ risk ان کو clear کر دیں آپ نے ان سے پوچھنا بھی ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے جس کے ساتھ ہم آپ کے دوائی کے بارے میں بات کر سکیں یا وہ medication سے refuse کیوں کر رہا ہے اکثر وہ جواد کیا ہوتی ہے side effect ہوتی ہے یا پرانے زمانے میں اس نے جواد بیات لیے اس سے اس کو side effect ہوئی ہے تو past negative experience بھی ہو سکتا ہے fair of effect on job e.g. hypoglycemia کیونٹ مطلب دوائی سے ہو سکتے ہیں adverse effect کے وجہ سے fair of addiction and tolerance تو ان صورتوں میں وہ انکار کرتا ہے تو آپ نے best answer اس کو communicate کرنا ہے case number six اسپتال سے پیشنٹ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے جس کو ہماری زبان میں لاما کہتے ہیں left against medical advice تو لاما کہتے ہیں اگر پیشنٹ اپنی مرضی سے اسپتال چھوڑنا چاہتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو کس طرح convince کریں گے آپ کی communication skill کس طرح ہوں گی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ competent ہے وہ بندہ جو decision decision کر رہا ہے کوئی اس کو mental problem تو نہیں ہے کوئی psychological problem تو نہیں ہے کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے 16 سال سے کم تو نہیں ہے آپ چیک کر لیں کہ وہ competent ہے وہ information کو سمجھ سکتا ہے وہ information کو retain کر سکتا ہے وہ information کو wet up کر سکتا ہے وہ can they communicate their decision آپ پھر ان سے پوچھیں کہ مطلب میں نے کیا 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 ہے کہ مطلب وہ information کو retain کر سکتا ہے اس کو memory loss یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے ان سے وجہ بھی آپ پوچھیں کہ آپ اسپطال کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں is there anything in particular that is stopping you from staying in hospital ہمارے ہاتھوں جان چھڑھتے ہیں چلو ایک بیٹ کام ہو گیا ایک مریض کام ہو گیا لامہ ہو گیا ہم فوراں ہی sign کر کے بیج دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہئے پیپر کے لئے الگ صورتحال ہے اور اوریجنل میں الگ صورتحال ہوتے ہیں اور اس کو اس کے حالات سے بھی اگاہ کریں بھی اپنے ہوتا ہوتا میں زیادہ ہوتا ہوتا ہے ایجنل میں بھی اسپطال کیا ہوتا ہے ایک سوچیں کہ اس کا ایک پوچھ بھی مجھے اور اسپطال ٹھوٹ جھوڑنے کے بعد آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہیں یا نہیں اور ایجنل میں میں آپ سے خورنے میں بھی قائم ہیں ہوتا 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 ہے لیکن ویسے ہوتا 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 ہے اور معرفت اس کے حالات سے کیاوچانے ہوگا ہے potentially it can be life threatening ان سے یہ بھی پوچھے کہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی family member ہے یا کوئی اور بندہ آیا ہوا ہے آپ کے support کے لئے جن کے ساتھ ہم بات کر سکے اور آپ کی help کر سکے بے شک آپ نے اس کو سمجھا بھی دیا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی جانا چاہتا ہے اس صورت میں آپ کیا کریں گے تو اس صورت میں آپ اس کو alternative بھی بتا سکتے ہیں کہ مطلب اگر آپ بھرا نامنا ہے تو میں کچھ alternative بتا سکتا ہوں جیسے review the next day اگلے دن آپ check up کے لئے آجائے urgent clinic appointment لے لے یا contact number case number 7 ہے adult safeguarding مطلب adult کو بچانا جیسے child abuse میں child report کرتے ہیں تو اس طرح adult abuse میں بھی adult کو بچانا ہوتا ہے تو child abuse کی اپنی child committee ہوتی ہے اور adult کی اپنی ہوتی ہے تو اس کو اپنے report کرنا ہوتا ہے ethics میں لیکن یہاں پہ communication skill ہے وہ 73 سالہ female ہے اس پہ multiple bruises ہے اس کا بچہ بار بار اسے مارتا ہے تو اس صورت میں آپ جیسے ہوتا ہے تو اگر آپ کو شک ہو جائے کے مطلب یہ adult abuse ہے اس کا بیٹا اس کو مار رہا ہے تو آپ اسے اوپن قویسچن کریں اوپن قویسچن کریں کس طرح قویسچن کرنے ہیں اس کو بہتا ہے اس کو کلیر ایڈوائز بھی آپ کر دیں کہ مطلب جو ظلم آپ کا بیٹھا آپ پہ کر رہا ہے آپ پہ وہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک کریمینل اس میں آتا ہے تو آپ اس کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ پولیس کو بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں پولیس اس معاملے کو ڈیل کرے گی تو اس کو کلیر ایڈوائز کریں کہ مطلب اس کو طریقے بتا دیں آپ کے آپ کیا کیا کر سکتی ہیں آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو ریپورٹ کر دیں تو وہ ایٹکس میں آپ نے ریپورٹ کرنا ہے یا آپ نے کمیونکیشن سکل مطلب اس کو کس طرح راضی کرنا ہے کہ وہ ریپورٹ کرے اور وہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بچ جائے تو ڈاکٹر کی کیا زمداری ہے کہ وہ پیشنٹ کو بچائے مطلب اس کی صحت کا خیال رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایمپیتائیز بھی کرنا ہے ایمپیتائیز مطلب تسلید دینی ہے کہ مطلب میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے اپنے دل کے ساتھ اپنے اس طرح تسلید دینی ہے کہ مطلب وہ سمجھ ہے کہ مطلب یہ تو اپنا بندہ ہے تو I can see how this is difficult with it being your own son یا I am sorry that you are going through such a challenging situation unfortunately this is more common that you may think case number 8 health promotion ڈائیٹ کونسلنگ آپ نے کر دیئے 65 سالہ شخص مائیکارڈین انفرکشن کے ساتھ آ چکا ہے پیچھلے ہفتے اس کو مائیکارڈین انفرکشن ہوا تھا اس کے ڈائیٹ ڈائیٹ کے بارے میں آپ نے اس کو کونسل کرنا ہے مطلب وہ جو ڈائیٹ اس ٹائم استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا بی پی زیادہ ہو رہا ہے شگر بھی ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ ڈائیٹ آپ چینج کر دے اور اس کو وہ ڈائیٹ بتا دے جس کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے کولیسٹرول لیول کم ہوگا تو اس کا بی پی کم ہوگا اس کو سٹروک بھی نہیں ہوگا اس کو ایم آئی بھی نہیں ہوگا اس کو ایکسرسائز کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں آپ نے رسک اور بینیفٹ آپ نے ساتھ ساتھ میں بیان کرنا ہے کہ یہ ڈائیٹ آپ نے کیوں لینی ہے یہ ڈائیٹ آپ نے کیوں نہیں نہیں آپ نے اس کو بیریئر پوٹنشل بیریئر جو ہے اس کے بارے میں بھی علم دینا ہے کہ مطلب اکنالیج پوٹنشل بیریئر اور آج کل کے دور میں ایکسرسائز کرنا اور جس طرح کے ڈائیٹ کی نصیت کی جاتی ہے وہ بہت کم لیا جاتے ہیں آج کل فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لیا جاتے ہیں کینٹین کے خورا کے بہت زیادہ کئی جاتی ہے سپورٹ سسٹم کے بارے میں بھی پوچھے اس کی بیوی ہے بچے ہیں کون ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی آپ اس ڈائیٹ کے پلین میں انوال کر سکتے ہیں اس کو رسک کلیرلی مینشن کر دے کہ مطلب ایم آئی ان ان وجہات کی وجہ سے ان ان ڈائیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سے سپورٹ بھی آپ آفر کریں is there any other way that we can support you or something sometimes talking to other can help کی پائنٹ آپ نے کیا بتانی ہے وی وائٹ میٹ انسٹیڈ آف ریڈ میٹ گریلڈ انسٹیڈ آف رائیڈ اولائیوڈ آئل انسٹیڈ آف بٹر فائو فروٹ اور ویجیٹیبل ایڈے ریڈیو سالٹ سکس گرام پر ایڈے اور شگر کیس نمبر نائن بیریومنٹ مطلب اچھانک سے بری خبر سننا تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے ایک لیڈی ہے جس کی ماں مر چکی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کچھ آفتوں تک زندہ رہے گی کچھ مہینوں تک زندہ رہے گی لیکن اچھانک وہ مر گئی تو اس صورت میں آپ کی کمیونکیشن سکین کیا کہتے ہیں تو آپ نے اس کو ان کے لس کے بارے میں بھی اکنالیج کرنا ہے اکنالیج دیر لس ویری سوری تو ہیئر آف یور لس اس کو ری ایشور بھی کرنا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے تو سچ ای یوج لاس انویٹیبل انویٹیبلی کالس پین آپ کے سٹیپس کیا ہونے چاہیے ایسی بری خبر کے دوران آپ نے مریض کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دیفرنٹ پیپر لس انڈیفرنٹ پی تو آپ نے اس طریقے سے اس کے پریشانی کو کم کرنا ہے جس طرح وہ جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے پیپر کنی کس تنے دیوسی کرنا ہے آپ ہیں моя زی کا flaws از چی مارس میں جنھ کرنا ہے ایسی بیت کرنا ہے ایسی pratiqueحاتم نکنید شپروڈر سوائیی slitہ جس طرح منکھ آپ hauntedھ زیادت جس طرح پیپر نیفرم ل lumière یکی تجایی قدرت melhorحظه احسنت یک پیپر اون ummt آفر کس سپورٹ سجیشن کیس نمبر ٹین انگری ریلیٹیو ایک لیڈی ہے وہ ڈاکٹر کو ان کی تلاش میں ہے جو اس کے والد صاحب کا خدمت میں ہے یا اس کے انڈر ہے تو لاسٹ نائٹ اس کو ہپ فریکچر کی وجہ سے وہ ایڈ میٹ تھا اور وہ ابھی رات کو لیٹ اسے سٹروک ہو چکا ہے تو انگری ریلیٹیو کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے اکنالج دیر انگر i can clearly see that you are angry i can understand why you are frustrated تو کانفیڈنشیلیٹی کے بارے میں i know it is frustrating but i do need to check that we have permission to discuss your father medical record and empathize with their situation hearing that your father has had a stroke is big thing and i understand this اپنے ان کو تسلیح بھی دینی ہے آفر تو انویسٹیگیٹ اس کو انویسٹیگیشن کا بھی اب انویسٹیگیشن بھی آفر کر سکتے ہیں کہ مطلب ہم انفارمیشن چیک کر لے اس کا ریکارڈ چیک کر لے کہ کس طرح اس کو یہ سٹروک ہوا ہے اور ان کو وہ وجہات آپ clear کر دیں explain duty to every patient اپنی duty تمام مریضوں کو explain plan کرنی ہے کہ مطلب آپ کے ذیمہ کیا کیا ہے it is very important to us that we minimize harm and suffering for our patient مطلب patient کے ہماری ذیمہ داری میں کیا آتا ہے کہ ہم patient کو کم سے کم نقصان دے یعنی نقصان بالکل ہی نہ دے ان کا نقصان کم کرے اور اس کے suffering کو بھی کم کریں complaint procedure اگر پھر بھی وہ complaint کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ procedure آفر کر سکتے ہیں کہ مطلب اس اس procedure کے طور آپ نے complaint کرنی ہے i am sure you will look into this fully but if you wish to take this further then i can explain the procedure to you fully case number 11 missed diagnosis مطلب start میں وہ بندہ آیا ہے تو آپ نے diagnosis کچھ اور اس time diagnose کی ہے لیکن بعد میں تیسٹوں کے بعد اور کچھ ڈائیگنوز ہوئے جیسے کہ سٹارٹ میں آپ نے وائرل ریش کے طور اس کو treatment دی کے وائرل ریش ہے ڈائیگنوز میں لیکن بعد میں وہ meningitis تھا تو اس صورت میں communication skill کیا ہونے چاہیے آپ کے knowledge mother anger مطلب وہ غصے میں ہے کہ آپ نے اس کو غلط کیا ڈائیگنوز کیا سٹارٹ میں i can see why you are angry yeah it is a natural to feel like this تو اس کو یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے کہ میں مریض کو check کر سکتا ہوں کہ مطلب اب مریض کی حالت کیسی ہے so can i just check how your son is no i am glad he is doing better don't apportion blame آپ نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کو blame نہیں کرنا ہے الزام نہیں لگانا ہے آپ نے اسے سمجھانا ہے کہ ایسی بہت سی صورتیں ہیں جس میں ہم start میں کسی چیز کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے ہیں تو بعد میں وہ ٹیسٹوں کے طرح ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں i unfortunately i was not present so i am unable to comment on what happened without knowing more detail meningitis is a condition that can present in a number of different way and can be difficult to pick up at times اس کے ساتھ آپ نے transparency کا بھی خیال لگنا ہے you are perfectly right to question what happened یہ بہتی سیریس معاملہ ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے اگر پھر بھی آپ complaint کرنا چاہتے ہیں تو اس کو procedure بتا دیں healthcare professionals can learn from all situation case number 12 ہے domestic violence ایک چبیس سالہ عورت پہ کا wrist جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے broken wrist کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے domestic violence کے ساتھ اس lady کے ساتھ communication skill کس طرح رکھنے ہیں اگر آپ کو شک ہو جائے کہ مطلب یہ domestic violence ہو چکا ہے اور وہ نہیں بتانے چاہتی ہے تو سب سے پھر آپ اسے open question کریں اسے clear کر دیں کہ مطلب اس میں یہ ایک illegal کام ہے آپ کو مارنا یہ domestic violence میں آتا ہے تو اسی چیز آپ وہ report بھی کر سکتی ہے police کو بھی بتا سکتی ہے اس کو ensure بھی کرے کہ آپ کے غلطی نہیں ہے یہ illegal ہے please don't blame yourself اس کو support بھی offer کریں مطلب اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے جس کے ساتھ وہ بات کر سکے یا نہیں کسی اور کے ساتھ بات کرنی police کے offer بھی کرے کہ police کو کس طرح approach کرنا ہے we can contact relevant people for you if this is easier ان سے بچوں کے بارے میں بھی خاص کر پوچھے کہ مطلب گھر میں بچے ہے بھی یا نہیں ہے ہے تو ان پہ بھی وہ اس کا شور ظلم کرتا ہے ان کو بھی مارتا ہے یا نہیں مارتا تو case number 13 sexually history taking sexually history taking ایک بہت ہی عجیب قسم کی history ہوتی ہے اس میں بندہ شرماتا ہے ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کی تو practice ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹر بھی بندہ وقت شرماتا ہے اور patient بھی شرماتا ہے تو اس میں کچھ ایسے question ہوتے ہیں جس میں صحیح تفصیل سے patient جواب نہیں دیتا تو sexual history کس طرح آپ لیں گے communication skill کے تو مطلب آپ کے communication skill کیا ہونے چاہیے کہ ایک اچھی سی history آپ لے لیں sexual history آپ اچھی طرح لے لیں تو سب سے پہلے آپ اسے بتائیں گے کہ consultation کے دوران میں آپ سے کچھ personal question کروں گا personal question تو یہی بات ہے کہ sexual history میں personal ہی question ہوتے ہیں سارے آپ نے اس کو ہر چیز clear بتانی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ مطلب میں آپ سے کچھ symptoms کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں infection کی کہ مطلب وہ infection آپ کو ہوئے ہے یا نہیں ہے is that okay to you میں آپ میں نے آپ سے کچھ question آپ کے partner seven کے بارے میں بھی پوچھنا ہے is this also okay to you this can be important in this situation تو acknowledge embarrassment i can see that you are a little embarrassed we see this type of things almost daily as doctor your symptoms are actually very common offer an alternative اس کو اگر female patient ہے اور آپ male doctor ہیں تو اس کو آپ offer کر سکتے ہیں کہ مطلب female doctor کہ آپ check up کرا سکتی ہیں اگر وہ male ہے اور آپ female doctor ہیں تو آپ اس کو male doctor offer کر سکتے ہیں case number 14 concern or capacity کے بارے میں آپ کی communication skill کیا ہونے چاہیے آپ کیس طرح جانیں گے کہ مطلب یہ بندہ concern دے سکتا ہے یہ بندہ competent ہے اس کی capacity ہے ایک مطلب 15 سالہ شخص ہے بچہ ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے تو وہ کسی چیز کی concern کس طرح دے گا یا اس کی capacity اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں کوئی آس پاس اس کے ساتھ ہے نہیں اور آپ اس کی capacity کس طرح معلوم کریں گے کہ مطلب یہ concern دے سکتا ہے یہ competent ہے اپنے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا عموماً 16 سال یا 16 سال سے زیادہ کے بندوں کو competent ہی سمجھا جاتا ہے تو 16 سال کے کم بندے اکثر جو ہوتے ہیں وہ competent نہیں ہوتے تو ان کی capacity آپ نے کس طرح check کرنی ہے کچھ وجہات ہے جس طرح contraception ہو گئے تو اس میں concern وہ لے سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے capacity کے بارے میں اور competent کے بارے میں کس طرح معلوم کرنا ہے can they understand the information can they return the information can they wait up the information can they communicate the decision کس طرح آپ معلوم کریں گے اس سے بتائیں کہ مطلب میں نے جو آپ کو جو جو باتیں بتائی ہیں آپ اس سے کس حد تک سمجھ گئے ہیں مطلب اس کے understanding level کو check کریں آپ اس سے کہے دے کہ مطلب میں نے جتنی بھی discussion کی اس میں آپ چند باتیں جو ہیں وہ mention کر دیں کہ مطلب آپ confused تو نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں سے یہ بھی پوچھے کہ ان تمام discussion کے بعد آپ کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے are you able to tell me what you have decided آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے ان تمام discussion کے بعد کیا پیس لڑیے